موسیقی دیکھئے من کیا نکھ دیا ہے ایک چار مترے اور حاضر کرتا ہوں خطور خاص صدر صاحب ملاحظہ فرمائیے گا آپ کی دعائیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر بجلی کے چمکنے سے اندھیریں نہیں جاتے عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبعوض فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرح بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے صحابہ اکرام نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے اللہ نے ان کے ساتھ نسرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یادین محنت و مشخت کے بعد ملا انہوں نے کما حق ہو اس کی قدر کی اور آج یہی دن ہمارے پاس آیا ہے اسی لئے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے ہم نماز روزہ اور دوسرے دین امور سے بے بہرہ اور آسنا ہیں دوستوں اسی لئے مسلمان پر حالات آتے ہیں قرآن نے ہر ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں خدا کا خوف دل سے نکلا ہوا ہے نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہ اس پر یقین ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے اسی لئے سارے جہان میں آج مسلمان پریشان ہیں اے مسلمانوں خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور اس پر یقین کامل رکھو نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو یہی دو بڑے ہتھیار مسلمانوں کے لئے قرآن اعلان کرتا ہے کہ مجھے یاد کرو اتمنال قلب حاصل ہوگا آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس سے دور ہو چکا ہے قرآن اعلان کرتا ہے کہ مجھے یاد کرتے رہو میرا شکر کرتے رہو نفرمانی نہ کرو جہاں جہی بھی ہو خدا کے یاد میں دل تازہ رکھو اور معاشرے کی اصلح کی فکر کرو گناہوں سے اجتناب کرو ورنہ یادین کسی کے محتاج نہیں ہے اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے یا اس پر نہ چلیں گے اس دین کی نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالی دوسری قوم کو پیدا کرتے گا جو تم سے پہتر ہوگی وَعِنَا تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لہذا اپنی ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمع رہو اور خدا سے مدد طلب کرو اور استغفار کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تم میں ہوگی تو عظام نہیں آئے گا ایک میری ذات اور دوسرا استغفار آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہے مگر استغفار تو باقی ہے لہذا استغفار کی درکسرت رکھا کرو اور گناہوں سے اپنے پرے اعمال سے خدا کی طرف رجوع کرو پھر دیکھو ان حالات اور مصابف سے کیسے چھکارہ ملتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ